زیادہ دیر میں متوجہ کروا کروا کے آپ کو وقت لائے نہیں کروں گا میں آپ کے اور کیبلہ کے درمیان زیادہ وقت نہیں رہنا چاہتا ایک کتنی بلنس ہوں آپ بڑھوں کے حرمت سے بخشش والے کائنات کے خالق میں جب اپنے حبیب محمد احمد محمود کو عرش کی بلندیوں پہ اس کے آبائی وطن کی سہر کرنے کے لئے بھلایا ہے رسول کے آبائی وطن کی سہر کرنے کے لئے بھلایا ہے تو وہاں ایک ذکر کیا قرآن میں کہ ہم نے جب ہمارا حبیب مجھے ہمیں ملنے آیا تو ہم نے اپنے حبیب کی طرف وحی کی فاؤہ الا عبدہی ماں آوہ ہم نے اپنے عبد کی طرف وحی کی جو بھی اور یہ قرآن کی واحد آئیت ہے جو اللہ نے اتنے بھی لیازانہ انداز سے قرآن میں رکھی یہ برنا باقی جو آیات ہیں جہاں کوئی بات کی وہاں آگے اس کی تفصیل دی وہاں آگے اس کی تشریح دی یہ واحد آئیت ہے جس میں اللہ نے آگے کوئی تشریح نہیں دی فرمایا ہم نے اپنے عبد کی طرف وحی کی جو بھی کی تمہیں کیا تمہیں کیا بتائیں نہیں کہ بھائی کی لوگ سوچتے رہے رسول عرض سے ماں پر تشریح نہیں آئے لوگ پوچھتے رہے اللہ نے آپ کو وحی کی وہ وحی کیا تھی رسول فرماتے ہیں بس اٹھالہ ہزار اصرار تھے اٹھالہ ہزار راز تھے جو شب میں آج میں پروتکار مجھے بہی کیے لوگ پوچھتے رہے پاؤں پہ ہاتھ رکھے ہاتھ جوڑ کے یا رسول اللہ کچھ تو بتائیں رسول نذکر آکے فرما دے کہ تم میں کوئی ایک ذرف بھی اس قابل نہیں جسے میں ایک راز بتا سکوں کیا بات ہے سبحان اللہ میں بڑا نازی کھڑا کے آدھے سے بات پیچھے وہاں کسے بھیم کریں گا یا ہے یا ہے تم میں کوئی ایک ذرف بھی تو اس قابل نہیں جسے میں ایک راز بتا سکوں لوگ اپنے اپنے طور پر سوچتے رہے بڑے بڑے طماغ سوچتے رہے بڑی بڑی اکلے تھک کے ہاں کے دم دور گئیں کہ رسول کی کوئی ایک بات کسی ملی کے ہماری سمجھ میں آجائے لیکن رسول نے کوئی بات نہیں بتائی بس صبح کیا دن گزرتے رہے راتیں سفر کرتی رہیں چوبیس حجب کا دن آیا خیبر کے میدان میں رسول نے اعلان کر دیا جو مجھے علی کیانے کی سب سے رہنے خبر دے گا وہ جو مانگے گا میں اس کو دوں گا یہاں تک خیبر نہیں پہنی خیبر سے آگے ایک بات کر دیں وہ جو مانگے گا توجہ میری جان میری طرف جو علی کیانے کی سب سے رہنے خبر دے گا وہ جو مانگے گا میں اس کو دوں گا یہ جو دیرے پیٹک آپ کی دمچوں کی تھی چاہیے وہ جو مانگے گا میں اس کو دوں گا اب مجھے اتنا کو حق ہے نا کہ میں آپ سے پوچھوں کہ کس نے علی کے آنے کی خبر دی کس نے خبر دیا آپ سب سے کیا بات مرشاہ اللہ اتنا پڑا لکھا مجمع پھر تو بات کر کے شریع کر کے وقتی دائے کر رہے ہیں سرکار سلمان نے رسول کو علی کی آمد کی خبر دی خیبر وضع ہو گیا مسلمانوں نے حسب عادت مالِ غنیمت سمیٹھ دیا خیموں میں چلے گئے جا کے مالِ غنیمت گنہ شروع کیا ادھر سلمان علی کے خیمے میں پہنچے اچھا لوگوں نے اتنا خوبصورت مجمع ہے بات ایک کا لطف لینا آپ میں لوگوں نے مال کو گنیمت جانا سلمان نے وقت کو گنیمت جانا کیا بات ہے اس مجھے گی تولہ سجوان چیر میں رسانسہ چلتے آؤ لوگوں نے مال کو گنیمت جانا سلمان نے وقت کو گنیمت جانا کے علی کے خیمے کا گفت کیا جا کے علی بارسہ کے پاس پیٹھے سلمان گفت کو ہونا شروع ہو گئی توجہوں نے ادھر سائن جو بتا اور دوہ دب سے پیات کرتا ہے اس کی نظر کا گنو بلا علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھے علی سلمان کی طرف دیکھے مسکرہ کے خواہدے سلمان آج رسول نے میری آمد کی خبر دینے پہ غیر مشروع قنون کا دروازہ کھولا ہے رسول سے کیا مانگ رہے ہو کیا بات ہے شب نہیں رکھی کہ یہ دوں گا یہ نہیں دوں گا یہ دوں گا یہ نہیں دوں گا رسول نے فرمایا مجھو کھان گے اس پر 밤 ہوں گا کیا مانگ رہے ہو سلمان اس کو آگے دیکھ کے اور بردはいائی آپ تو دیکھ کے تو مانگنا یاد ہی نہیں رہا میں تو آپ کی خوشی chart میں میں تو بھول ہی گیا مجھے تو بھی سلمان ہوں کیا مامو؟ اکاندہ مانتا وہ چیر ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی آئے سلمان ہوں مجھے آپ بھائی کہتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم سے کہہ چکے ہیں بس میں نامہ کہتے ہیں سید آج اچھا کہتی ہیں کیا مامو؟ کیا مامو؟ مجھے سمجھ نہیں آگی آگی کیا مامو؟ جنت مامو؟ جبکہ جنت کے بارے میں تو رسول پہلے یہ اعلام کر چکے ہیں کہ کائنات انسانیت میں سلمان نے وہاں حد شخصیت ہے جسے جنت کا مامو شروعی جنت کی سندران پہ ہے کہ سلمان کا مجھے آئے کیا مامو؟ یا علیہ وسلم سمجھ نہیں آگی کیا مامو؟ آپ ہی بتائیں کیا مامو؟ یا علیہ وسلم آپ بتائیں کیا مامو؟ توجہو علی فرماتے ہیں سلمان قریبہ سلمان قریبہ کان قریبہ کان قریبہ فرماتے ہیں سکر چلا جا رسول کی تنہائی میں جب رسول کے دائیں بانیں کوئی نہ ہو رسول کی تنہائی میں چلا جا رہے ہیں جب رسول کے دائیں بانیں کوئی نہ ہو پرچا لیے ہیں یا رسول اللہ آپ نے شر کوئی نہیں رکھی تھی اور دینے کا عبادہ دیا ہے تو ہاتھ تو میرا بنتا ہے تو وہ جب آسمانوں پہ آپ گئے تھے آپ نے آگے اعلان کی کیا اللہ نے اٹھارہ ہلا راز مجھے عطا دیئے علی کے آنے کی خبر دینے کی ادھرہ دیئے ہیں کہ انہیں اٹھارہ ہلا رازوں میں سے ایک راز مجھے بتا دیں ایک راز قیمت کے طلاب پہ مجھے بتا دیں توجہ نہیں آدم اسے ایک راز علی کی آمد کی خبر دینے کی قیمت کے طلاب پہ مجھے بتا دیں تو سلمان چھانے لگا کے اٹھے علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھے فرماتے ہیں یا یہ ویسے تو حق صاحب اس میں تیرے لاکھوں احسان ہیں لیکن آئی تو حد ہو گئی کری لیں گی آئی تو انتہا کر دی ہے احسان کی ایک بات پر توجہ نہیں آدم سلمان اس کی اعتشریح نہیں کروں گا کروں کیا رسول کے پاس جا رسول کے پاس جانے سے پہلے سلمان نے علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھے اور تاریخ انسانیت نے جس سلمان کو کبھی تیز چلتے نہیں دیکھا تھا دوڑتے دیکھا جس سلمان کو تاریخ نے کبھی تیز چلتے نہیں دیکھا تھا دوڑتے ہوئے دیکھا اور یہ رسول کے صاحبوں میں سے واحد صاحبی اسے دوڑنا نہیں آتا میں نے پہلے کہا ہی کہ میری آپ کی بار کا میں نے آپ کو پہلی نوکری ہے میں اس جال کوٹ کے مجمع کہا ہی اتنا آپ کو آئے دوڑتے پاس کی تشریح کر کے مجمع کی توہین کر میں ماری بات ہے یہ رسول کا واحد صاحبی جسے دوڑنا نہیں آتا اس کے بعد سلمان نے دوڑنا شروع کیا رسول کے خیوے کی طرف جا کے دیکھا قدرتی دوت میں رسول اکیلے مسلح پہ تشریح فرماتے پھر دیکھے تو کوئی تھا نہیں سلمان نے اجازت لے کے جا کے رسول کے پاؤں پکڑے پاؤں پکڑے سلمان فرمتے یارسول اللہ مانگنے آیا ہوں شرط رکھی کوئی نہیں ہے چی آپ نے یارسول فرماتے ہیں سلمان مانگو اب میں یہ لفظ پڑھ کے دیکھوں گا کون بندہ ذہنی طور پر کتنا مانگو جس میں حاضر رہت ہے یارسول اللہ مانگنے آیا ہوں سلمان مانگو کیا مانگنے ہو سلمان فرمتے ہیں یارسول اللہ ملکے رسول نے سلمان کیوں دیکھا دیکھے سلمان میں تیرے استحاب کی کوئی صدقی چاہا آگے اجاز مجھے کی کیا بات ہے آپ کی کیا بات ہے سلمان جس میں یہ بھیجانہ کیا آیا میں پیچھے والے پیچھے نہ رہو مل کے ہاتھ سلمان میں تیرے استحاب کی صدقی ہوں بارہ لب چھوکے میں بارہ کر چکا ہوں تو وہ سامنے میں ایک ٹیلہ تجھے نظر آ رہے ہیں جی آنسل ہو رہا اس کے پیچھے چلا جا ایک پتھا تجھے نظر آئے گا بڑا سا اس کو آفر دعوت پر تگھٹے گا سیڑھیوں میں نیچے اتر جا آخری سیڑھی پہ پہنچنے کے بعد سامنے جو تجھے نظر آئے وہ انٹھارہ ہزار روزوں میں سے اگرام دے اور اس پہلانی مجمع میں مجھے ہر بندے پہ ایک ہلار فیصد یقین ہے کہ اس نے عقیدہ اپنی ماں بھی آگے سے لیے تو چھو سلمان نے دھوڑنا شروع کیا اس کے لئے کی طرف جا کے دیکھا پتر با پتر کو ہاتھ ہر لے آیا پتر آئے گئے آگے سے سلمان کو زینہ نیچے اتر کا نظر آیا شیڑیاں نیچے کبھی نظر نہیں سلمان نیچے اترے سامنے کیا دیکھنے ہیں حق پہ دکھا تک ایک نوری شہر ہے اس نوری شہر میں ستر ستر خیابان ہیں فارگدہ اپنے شاہر ہیں ہر شاہر میں آپ ستر ستر مسجد آئے ہر مسجد میں ستر ستر ممبر ہیں اور ہر ممبر پہ چھو کہ آپ بات ہے سرطان کو ش prepared کیا آپ کی کی بات ہے سفر ہر ممبر پہ چھو ہر ممبر پہ کائن섯 کا سفر قبھا دیکھا ہے آپ کی کیا بات ہے سید آپ کے سننے کی کیا بات ہے آپ کی کیا بات ہے توسی جی لو آپ کی کیا بات ہے حال پر امت آئیکا ہے یہ کہ میں آپ کا سلطان خطبہ دیکھائیں اب سلمان نے مسجد میں ایک سطون دیکھا بڑا سطون تھا یہ سلمان نے اپنے آپ کو سطون کے پیچھے چھپا لیا اور دیکھمitta یہ ہے کہ میں چھپکا علی کو دیکھتا بھی رہوں علی کا خطبہ بھی سنتا رہوں اور علی مجھے دیکھے بھی نہ علی یہ بات جس نے ضائع کر دی ذہن سے لگا کہ یہ ساری بات کو ضائع کر دے گا میں چھکے علی کا دل اکتا بھی رہو خودماتی سنتا رہو علی مجھے نہ لکھیں اب اس ممبر پہنے والی بات چاہر خودماتی ہے اب جس کا دل ہے وہ خودمات سننے پہ اتنی بلد ذر بات پڑھو کہ مجھے جس کا مہورچندت سے بخصورت ہوئے آپ کی کیا بات اب سنوان نے چھوائے اپنے آپ کو سدون کے پیچھے ٹھیک ہے اور دیکھ رہے ہیں چھکے علی بات چاہر کو اور خودمات سنو رہے ہیں خودمات فرماتے ہیں واہ خدا اللہ کے حمد توسیق ہیں توجہ حلالی بات میں بات نہیں آئے کرے گا واہ خدا اللہ کے حمد توسیق ہیں مائے علی جس نے سم سے پڑا کر دیا میرے پاس عقیدہ ہے نہ میرے پاس قصیدہ ہے اللہ میرے ساتھ سوڑی ہے مائے کہ اللہ ہم چار کا دور کیلار اگر آپ توجہ ہو وہ خدا اللہ کے حمد توسیق ہیں یعنی اس نے پادری رہے گئی علی فرماتے ہیں وہ خدا اللہ کے حمد توسیق ہیں مائے علی جس نے سم سے پڑا کر دیا فرماتے ہیں اس کی اپنی خدای کا مائے آر کیا جس کا اپنی پیشن نے خدا کر دیا کیا بات ہے اس وقت میں ہاتھ کی کیا بات ہے امامہ مہارا جاتا ہے آپ لے کر رہے گئے یہ ہاتھ سے ہٹھا ہے آپ بھی کیا ہیں ہاتھ چاہیو میرے کوئی کے ساتھ ہی وہ خدا اللہ کے حمد توسیق ہے یہاں پڑی مکڑا ہے وہ خدا اللہ کے حمد توسیق ہے ایک لوگ سے اس دنوں کے حمد توسیق ہے مائے علی جس نے سم سے پڑا کر دیا فرماتے ہیں اس کی اپنی خدای کا مائے آر کیا جس کا بندہ پشن میں خدا کر دیا فرماتے ہیں اس کا بندہ پشن میں خدا کر دیا فرماتے ہیں جس جگہ اہتیا جے خداوند تھی اس جگہ اس نے مجھ کو گھنا کر دیا کیا بات ہے اور پیچھے میں ہلالی جہرے گے کے ساتھ دوسری دیو اور دوسری کیا بات ہے اس حلالی وجوہ کی کیا بات ہے اگر زیرین میری جان دو دو آپ تو میرے سب سے قرید ہے آپ کی کیا بات ہے ایک بسرہ پڑھنا ہے اور اس کے لئے تھوڑی سمجھنی کرتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے زیادہ پڑھیں لکھیں ایک لفظ ہے کھلا ایک لفظ ہے کھلا ایک لفظ ہے کھلا لکھا پھر کھلا نکتہ خدا کے اوپر ہے اوپر والا نکتہ نیچے آ جائے تو خدا سے جدہ ہو جاتا ہے چلو جو نہیں سمجھنے کو میں سمجھانے کے دوارے کہتا ہوں نکتہ اوپر ہو تو خدا نکتہ نیچے ہو تو جدہ پھر نیکھو میری طرف اچھا نکتہ اوپر ہو تو خدا چلو جو رہ گئے اوپر نکتہ دیجئے آ جائے تو خدا سے جدہ خدا سے جدہ علیہ وسلم اس کی اپنی خدایی کمائے آگ کیا جس کا بندہ پشر میں خدا کر دیا جس کا بندہ پشر میں خدا کر دیا جس جگہ احتیال خدا رنگ تھی اس جگہ اس نے مجھ کو کھا کر دیا مدر میں ہی دعا ایک لکنہ ہوں جس لکنے میں اپنا مند سب خدا سے جدا کر دیا کیا پات ہے سالانیزیاں کو بزنے کی کیا پات ہے بولو میری طرح کیا پات ہے کیا پات ہے آپ کی کیا پات ہے کلی 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 میں ہی اور ایک لکنہ ہوں جس لکنہ نے اپنا مند سب خدا سے جدہ کر دیا یہ میں ہوا یہیں اللہ کلی 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 یہ سلام عبور کرو ثلی او لادمہ میری نwości جس لکنے میں اپنا مند سب خدا سے تو چلا کر دیا ثلی میری فزا سے جو پھیک لیتا رہاں ارے وہ فرشتہ میری روح لے جائے گا پاپا میری ستر سے جو بھیک لیتا رہاں توچھو میری ستر سے جو بھیک لیتا رہاں وہ فرشتہ میری روح لے جائے گا تو مگر لے بھی جائے گر وہ میری روح کو سن لے لے کے وہ میری پاس آئے گا آئے آئے کیا پاہ ہے سرانی بشاہ کی آپ کی قیامت ہے آپ کی یہ اپنے ہاتھ چھائیں ہمیں زمانہ کے قطعوں پہ آپ کی کیا بات ہے میری فتہ سے بھینک لیتا رہا میری فتہ سے بھینک لیتا رہا وہ فرشتہ میری روح لے گا لے بھی جائے کرو میری روح کو سنو دے کرو میرے ہی پاس آئے گا ماری فتہ کے مفاہل مچ اور ہیں ماری فتہ کے مفاہل مچ اور ہیں ماری فتہ کو نہیں دو کہ درس ہے جس سے بھی رس کے عرفان مطلوب ہو حق تو یہ ہے جو اس کے ہی درسے لے اور طالب ماری فتہ دل پہ محرات ہو اور بہتت بھی ایسے پشر سے ملے اور بہتت بھی توجہ آلی فرمارے ممبر پہ اور بہتت بھی ایسے پشر سے ملے فرماتے ہیں جس قدر سجدے خالد کو جب لو تھے وہ سبیل اس کو میتے ہی دنسے ملے آگ کی کیا بات ہے اس حلالی سے آگ کی کیا بات ہے آگ کی کیا بات ہے بیچے والا پندر اگر کوئی دکی کرنے کا بات رہے کر کے ہاں نمی دل پہ محرات ہو اور بہتت بھی ایسے پشر سے ملے جس قدر سجدے خالد کو مطلوق تھے میں ایک شیئر پر رہا ہوں کورو میں رہی آب کی نتوہینہ وقت کبھی وقت میں بھی کنجائش نہیں ہے میں پڑھ کے یوں گزرے کی کروں گا توجہ سے کر دیئے فرماتے جس قدر سجدے خالد کو مطلوق تھے وہ سبی اس کو میرے ہی گھر سے ملے پہ بلند سا دے باتت کا چہرہ ہوں میں پہ بطال کو اگر کو شہرہ ہوں اس کی میرے سوا کے کوئی سورج نہیں کہ آپ بات ہے سدیل رکھے دنے دوچھو سر اس کی میرے سوا دے باتت کا چہرہ ہوں اپنے راپ کی عبادت کو کافی ہوں میں اور سجنوں کی اس کو ضرورت چاہیی ہاں ہلی کافی ہے اپنے راپ کی عبادت اس کے لیے میری کوئی دمانٹ نہیں کہ ہم نے سرے کے باب نعوہ ہونا چاہیے لیکن اگر نعوہ ہونا چاہیے تو اس میں نعوہ ہونا چاہیے حردرaufen بے بلند ناطمہ حرب کا چہرہ ہوں میں اس کی میرے سہاں کوئی صورت نہیں اس کی میرے سوا ہے یہ صورت اور ایک یہ صورت اس کی میرہ سوا ہے بڑی صورت نہیں اپنے نب کی عبادت کو کافی اونا ہے اور سجدوں کی اس کو ضرورت نہیں اور سجدوں کی اس کو ضرورت نہیں مہار کیا ہے لوگ غدا سنونا ہے بادشاہ وقت کا ممبر میں غلا دیرا ہے سلمحان نے اپنے اپنے ایسے شنون کے پیچر چھپایا ہوئے اور ذہن میں یہ ہے نیج็ب یہ کیوئی ہے کہ میں علی کو دیکھوں علی مجھے نہ دیکھے میں علی کو دیکھوں علی مجھے امہ دیکھے اب چوتھ ہمیں سن تک سبب میرے ساتھ کرنا اور فیصلہ کروں گا کہ کون ملدہ مجلس میں بیٹھا ہے کون اپنی ساتھی مشکلات کے گھیرے پڑھا ہوئے علی فبہ بہت جس کے ہر حرف میں چشمہ صدق ہے جس کے ہر حرف میں چشمہ صدق ہے میرا توصیب کھا ہے وہ قرآن سن میرا توصیب کھا ہے وہ قرآن سن جس خدا کے صلاح خان ہے امیریاں با خدا وہ ہے میرا صلاح خان سن با خدا وہ ہے میرا صلاح خان سن بچو با خدا وہ ہے میرا صلاح خان سن فرمدہ صرف میری محبت و میزان ہے جس میں تردے گا وہ صالح ملدان سن اے بشن میری بابا کا علفہ لے اور ساتوشاں کے پیچھے سے سب محبت دونے کیا بات ہے اے جیو اس حراملی مجمع کی کیا بات ہے آج یہ آپ کی کیا بات ہے اس مجمع کی tickر یہ ناپس جلالдار منہ کیکی ہوا ناپس جلالدار آج یہان یہاں ناپس جلالندار منہ پتہ م Tea ناپس جلالدار آج یہاں ناپس جلالدار دعوان آپ کی کیا بات ہے؟ میرے بھی اعزاز کی بات ہے صرف میری محبت امیدان ہے جس میں تولے گواثان امیدان سن اے بشن میری باتوں پہ انفان لیں اور سدونہ کے پیچے نے سلمان سن اور سدونہ کے پیچے نے شیخ صاحب منظر آپ کو یاد ہے اب اس منہ میں بھی وہ منظر دیکھنا پلتا کی نہیں پلتا اور سدونہ کے پیچے نے سلمان سن علیہ وعدہ نے صرف سلمان خود کو چھمایا تو ہے تو نے سلمان خود کو چھمایا تو ہے پر سدون تیرا پردہ بنا ہے گری گرنم پڑا پر چھوڑا لیا گا کہ منزہ سمیت کے بات آئے کر گیا پھر میں دیکھ تو اے سرمائن کو کھا چھپائے تو ہے پر سنور دیرا پردہ پڑا ہے کوئی پھر میں دیکھ ان سے چھوڑے کی کوشش دیا کر چھوڑ دے بڑا این اللہ سے بھی چھپائے کوئی کہ آپ بہاتے ہیں کہ آپ بہاتے ہیں سمیت میں کی کہ آپ کی کیا بات ہے این اللہ سے بھی چھپائے کوئی کہ آپ کی کیا بات ہے انہیں سلمان خود کو چھپایا تو ہے پر سنور دیرا پردہ پڑا ہے کوئی مجھ سے چھوڑے کی کوشش دیا کر چھوڑ دے بڑا این اللہ سے بھی چھپائے کوئی تو بچھو اب لہجے کی جو اینل اطافت اس کا مضالین ہے علی احمد اللہ سنو ابھی کل کی ہی تو بات ہے حقیدہ والا بندہ اگر میرے کس پر مزرے کی وہ قیمت دینے جو بندی ہے میں قیامت قدر علی بادشاہ کی نالائن پر پوسر دینے کی قیمت اس کو دعا کروں گا اس کی ماں کو بھی دعا کروں گا احمد اللہ سنو بھی کل کی ہی تو بات ہے جس نے آدم بنائے اب میں ہی تو تھا ملللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل جس نے ہاتھ پڑھائیا وہ میں ہی تو تھا تو میں نے نون نجی ہے سمانہ پچھاتا رہا جس نے اس کو پچھایا وہ میں ہی تو پیچھے آلے درچوں نون نجی ہے نون نجی ہے نمانہ پچھاتا رہا میں نے سیانگور کے حالی میں نے کھٹی میں کا پہاں بیٹھ رہا میں نے نون نوستو کیا جس نے ہاتھ پڑھائی وہ میں ہی تو تھا ملن نجی ہے سمانہ پچھاتا رہا جس نے اس کو پچھایا وہ میں ہی تو تھا میں نے نار میں پی پراہی کے واسلے دیکھنا تھا ہی طرف نار میں پی پراہی کے واسلے جس نے کورسل سجایا وہ میں ہی تو تھا جس میں نالین رکھنے کے پتہ فقط پسیل کیا ہے وہ میں ہی تو میری چھوٹی سنگی کی یوسف میں اسی ہو آپ کی کیا بات ہے اس مجھ میں کی کیا بات ہے ہاں حسن یوسف جس کی نالیں لکھنے کے بدلے فکر جس کی نالیں لکھنے کے بدلے فکر حسن یوسف میں آیا میں ہی گتھا ایک اشار کروں گا دیکھنے بری طرح حسن یوسف میں آیا میں ہی جو تھا حسن یوسف میں آیا میں ہی گتھا اگر شیخ مجبور کرنے پر پھر میرے شیخ کی تو قیمت بنے برکلی نہیں جو اس سے دیادا حسن کی روز رہی حسن یوسف میں آیا میں ہی جو تھا فرمت سوالا کمییاں میں سب کا باری باری بتا نہیں سکتا مختصر یہ کہ آدم سے ہی ساتھ لن راب دا انبیاء کا میرے ساتھ ہے مختصر یہ کہ آدم سے ہی ساتھ لن راب دا انبیاء کا میرے ساتھ ہے اور جس سے ہر ایک نبی کو نبی متبلی دیکھو اے دنیا والے وہ یہ آدم ہے یہ آدم سے روز رہا ہے جی اور یہ حلالی سیالپورٹ کا کیا بات ہے جس نے ہر ایک نبی کا نبوت ملی دیکھو اے دنیا والے وہ یہ ہاتھ ہے وہ یہ ہاتھ ہے بس آخری تین چاملے رہ گئے اور اسی پہ چھوڑ کر جا رہا ہے دیکھو اے دنیا والے وہ یہ ہاتھ ہے علی بابا تین ولی ہے ایک اللہ ولی ہے ایک رسول ولی ہے ایک نماز کے وقت رکوب کی حالت میں ذکات دینے والا ولی ہے ہمیں تک کل سے لے کے قیمت کی انجام تک دو ولیوں کی حق اس قدوم میں بھی میں نصر میں پاک رکھتی ہے میری نلا وہاں کی جسموں میں میں اور اللہوں میں بھی میں تو یوسیق دانوں میں مجھے سمجھ کے نہیں ہوگا کل سے لے کے قیمت کی انجام تک آپ نے کھڑے آکے اس مجھے کی دانتی ہے مجھے چھڑے مجھے رکھ سفاہ پھینگے اور ایک بندہ سیاپ کھڑ کے سالی بچوے میں کوئی ایسا آج جس پہ آپ کو یقین ہے اس نے حقیلہ ماں کی دو سے لیا ہے مجھے بندہ بھی کہاں جو بولتا نہیں فرماتے کل سے لے کے قیمت کی انجام تک دو ولیوں کی حق اس قدوم میں بھی میں نصر کو پاک رکھتی ہے میری نلا نصر کو پاک رکھتی ہے میری نلا باک جسموں میں میں اور نحو میں بھی میں ہماری کی جو رسولوں نے کی فرماتے جو رسولوں نے کی ہے خدا کے لیے سالہ سال کی جس پجو میں بھی میں فرماتے کل ہی الحمد میں مہی الحمد میں سب حالوں میں میں اللہ ہوں میں بھی میں یہ عبادت کے رام میں ہے توجہو باک رسولوں میں میں توجہو فرماتے سب کمالوں میں میں اللہ ہوس میں میں اللہ فرماتے جس کے دل میں جس کے دل میں میری دشمنی ai سنے جس کے دل میں میری دشمنی ai سنے بند کی ہے تری خاہ سچنے ڈاکار ہمتے بند کی ہے تری خاہ سچنے ڈاکار اور دے گا میری عذاب کو دل میں جگا اپنے اللہ کو ناپا کچھ لے رہا آپ جیئے یہ حرامی مجمع کی کیا بات ہے آپ کی کیا یا علیہ آپ ساتھ اشارت اللہ کیا بات ہے اس وجہ میں جس کے دل میں بری دشمنی حسنے بندلی حدری خواہ سجدے نہ کھ دے گے میری عذاب کو دل میں جگا اپنے اللہ کو ناپا کچھ سجدے نہ کھ پرمہ حاصلی مسدرہوں اور نحلو سینجی طرح پڑھ چکا وہ طول کے طرح دوک ایک پاک پر رکھنا یہ چھینے طرح ایک پاک پر رکھنا برابر آئے کوئی حلالی چک کر کے میری قرم کا خور نہ کر دے دوچھو بندگی ہے تری خواہ سجدے نہ کھ دے گے میری عذاب کو دل میں جگا اپنے اللہ کو ناپا کچھ سجدے نہ کھ لفظ مخلوق کا جس پر اطلاق ہے لفظ مخلوق کا جس پر اطلاق ہے اس پر واجب ہے میری ولایت پڑھے جس کو نئی علی کی ولایت فارے میں سے کہہ رہا ہوں باپنی مندی کرے لفظ مخلوق کا جس پر اطلاق ہے اس پر واجب ہے میری ولایت پڑھے میں نماز محبت کے قائل نہیں میرا شیعہ نماز موتت پڑھے میں نماز محبت کے قائل نہیں میرا شیعہ نماز موتت پڑھے یہ نصیحت بھی ہے اور وسیعت بھی دوچوں یہ نصیحت بھی ہے اور وسیعت بھی ہے میرا عاشق کتاب شہادت پڑھے میرا عاشق کتاب شہادت پڑھے میرے دشمن کو یہ میرے پیغام دے اپنے شدرے کی ساری خواست پڑھے میرے دشمن کو شہر پڑھا آخری اور زیر نیانہ سینسی حال کر کے حالیت میں سے قیمت میں کچھا جاؤں اپنے شدرے کی ساری خواست پڑھے شیخ صاحب مندرات کیا کمہ ہے مجھے کوئی نے جذبہ عبادت کرے مجھے کوئی آج یہ پچھا ہی محلی پہنچ کر رہا ہے علی جذبہ عظمان ہے کے نہیں جذبہ نوان ہے کے نہیں جذبہ کلمہ ہے کے نہیں مجھے کوئی نے جذبہ عبادت کرے مجھے سہی ہاری عبادت میں تاثیر ہے مجھے سہی ہاری عبادت میں تاثیر ہے مجھے جو بھی تسبیح میرا ذکر کرنا سکے وہ جانت کے کتے کی سنسی ہے جو بھی تاثیر وسط مجھے سomy ہم نے جاہرہ بے بلند آمازشاہ دوار کرتے ہیں